رمان دھیانا جی کمیشٹر ایسیوشیشن کے آپ کو منفرحان ہے بتائیے پریس کنفرنس کا موضوع کیا ہے آپ کا اور کس اندرب میں آپ نے سبی پترکاروں کو گیٹو 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 کیا سب ہی میرے یہاں شائعکار پترکار بندوں اور سوشل میڈیا بندوں میرے عدانی ہیں بنسل جی چراغ جی اور عجے سینی جی اور ہمارے بھائی شمی جی اور راج ویمل جی کا اور سنچل جی کا اور انراغ جی کا اور کےشم جی کا ایک چھوٹی سی آواز پہ یہاں پہنچے میں ان کا بہت 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 بارتا ہوں یہ جی پریس کنفرنس قلانے کا ایک مقصد ہے کہ آپ کے مادیوں سے ہاں سے شہر کی چنتہ کو ایک نمترن دینا چاہ رہا ہوں کہ آنے والی 26 تاریخ آخری ربیوار کو ایک میٹنگ بلائی ہے میں نے بزرنگاشرم میں صبح 10 بجے یہ ادیشی ہے میٹنگ کس پر پچھتے ہیں ایسے ہے جی آپ کو پچھے یاد ہوگا کرونا کی جو پہلی بیوائی تھی اور دوسری بیوائی تھی پرم پتہ پرماتمہ کے عشیرواد سے مجھے ہانسی کی جنتہ ملو سیوہ کرنے کا موقع ملا اور اس سوہ سال ڈیڑھ سال کے اندر جو ہانسی شہر کے کوئی ہی محولہ لے لو چاہے گلی لے لو چاہے کسی گھر کی بات ہو چاہے کسی تکلیف کی بات ہو میں نے ایک سال سوہ سال کے اندر ہانسی شہر کے اندر ایک چیز ڈھونڈی جو بیروزگاری سمسیاں کافی ہیں اس پہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہانسی شہر ہمارے سپنے ہیں ہمارا ہانسی شہر کیسا ہو وہ آپ کو خوشی ہوگی جو پرمیتہ پرماتمہ کے آشیرواد سے جو سال سوہ سال کے محنت ہے اور آپ وشواس کیجئے گا کہ دن میں سیوہ بھاو کرتا تھا دن میں جو مجھے درشہ دیکھتا تھا ہمارے ہانسی کا ایسے حالات تھے چھتیس برادری کی بات کرنا چاہوں گا ہمارا جو ہانسی ہے بہت پچھڑا ہوا ہے ہمارے جو لوگ ہیں چھوٹ چھوٹے دکاندار ہیں کوئی ریڈی لگاتا ہے کوئی مزدور ہے کوئی کمیرہ ورگ ہے جو مانگنے میں سنکوچ کرتا ہے اور ان کے حالات دیکھے میں نے جو مین روڈ ہوتا ہے جیسے جو گلی ہوتی ہے گلی سے بھی تین تین فوٹ ان کی گرائی پہ تو مکان ہے اور ان کے آج جو کچن کا رسوئی کا جو حالت دیکھے میں نے میرے پاس پون آ جاتا ہے تو اگر فیلڈ میں رہا ہوں تو کسی کی سمسی ہے تو میرے پاس پون آئے گا چاہے کسی سیور کی چراغ کی آپ کوئی پتا ہے سبی کو بھلی باتی پتا ہے چاہے کسی سیور کی سمسی ہے چاہے پانی کی سمسی ہے اور میرا جو دل ہے نا وہ ایسا ہے کہ میں کبھی یہ نہیں گئتا کہ میں بیجی ہوں یا میں کسی کام سے باہر گیا ہوں یہ مجھے ٹائم نہیں ہے میں اسی ٹائم بائیک اٹھاتا ہوں یا میرے پاس جو وکل ہو چاہے گاڑی ہو اسی ٹائم یہ بہت لمبا ہو جائے گا آپ اس کی کہانی مت بنائیے سیدھا سا بتائیے کہ سبیس تاریخ کو آپ نے لوگوں کی آئے کو دوگنا کرنے کا کیا ہے اب روزگار دینے کا کیا ہے آج تک نہرو جی سے لے کی ابھی بھی روزگاری کا عالم اتنا ہے کیا ایسی اللہ دن کا تراغ دیئے ہوئے ہیں بنسل جی مجھے پتا تھا اب یہی سوال اٹھاؤ گے اور مزا آیا میں چاہتا بھی یہی تھا اسی دن کروں گا اسی دن کروں گا بنسل جی ایک چھوٹی بات جو کہنا چاہوں گا پچھتر ورش ہو گئے ہمارے دیش کو اجاد ہوئے اس پچھتر ورش میں ایک ہی سمسیہ تھی روڈ کی شیور کی پانے کی اور بجلے کی آج بھی وہی سمسیہ جو کی دیوں ہیں کوئی بھی نتا آتا ہے ووٹ مانگنے ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہے یہ جو روڈ کی ہے لائٹ کی ہے پانے کی ہے شیور ویستہ ہے صفائی ویستہ ہے یہ آپ کی درست کروا دیں گے لیکن آج بھی وہ سمسیہ بانسل جی چراغ جی ایک دھیان سے تھوڑا سنیے گا اچھا شکتی بھاو اگر کام کرنے والے کی اچھا شکتی ہے تو یہ تو کچھ کام ہی نہیں ہے میں تو اس کو پانچ پرشنٹ مہز مانتا ہوں کیوں اچھا شکتی کام کرنے والا سرکار پیسہ دیتی ہے شیور ویستہ کیا بھی دیتی ہے نالی صفائی کا بھی دیتی ہے بسلی کا بھی دیتی ہے صفائی ویستہ بھی دیتی ہے وہ کام کروانا کیسے ہے میں کسی پہ کٹاکش نہیں کرتا نہ یہ مجھے وقت ہے کسی پہ کٹاکش کسی کے نندہ کرنے کا کام کرنے کا جو ڈھنگ ہے وہ کسی کوئی نہیں کر پایا یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو پانچ پرشنٹ مانتا ہوں یہ ماتر ایک سال کا ہی کام ہے جو کام کرنے والا ہو پچانے پرشنٹ سمسیہ ہے موسیقی موسیقی